ہیلو فرینڈ میں ہوں پریتی اور سواغت کرتی ہوں آپ کا پریتی کچن میں تو آج ہم بنائیں گے بیہار اور جھارکھن کی اکدم تریڈریسنل ریسپی جسے دودھپوگا کہا جاتا ہے اور یہ چاول کے آٹے سے بنایا جاتا ہے تو آج ہم اس کو کیسے بناتے ہیں بیہار میں اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی تو یہاں پہ ایک برتن لے لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کٹوڑی چاول کا آٹا آپ کتنے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ چاول کا آٹا رکھ سکتے ہیں تو اس میں ہم ڈال دیں گے دو چھٹکی بیکنگ سوڈا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ہم ایک گھول تیار کر لیں گے جس طرح سے مال پورا بناتے ہیں اسی طرح سے اس کا گھول تیار کر لینا ہے تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے گھولیں گے ایک ساتھ زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک کٹوڑی اس میں پانی ڈال دیا ہے اس کے بعد ایک کٹوڑی پانی اور ہم ڈال کے اسے گھول لیں گے اچھے سے تو آپ اس ریسیپی کے ایک بار جرور بنائیے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں اور اس ریسیپی کو بنانے میں زیادہ خرچ بھی نہیں لگنے والا ہے گھر کے سامان سے ہی آسانی سے اسے ہم بنا سکتے ہیں چاول کے آٹا اور دودھ سے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کا گھول تیار کر لیا ہے ابھی تھوڑا سا گھارہ ہے تھوڑا سا پانی اور ہم ڈال لیں گے اور تھوڑا سا اسے پتلا کر لیں گے جیادہ گھارہ بھی نہیں گھولنا ہے اور نہ جیادہ پتلا گھولنا ہے اسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسٹینسی کیسی ہے اسی طرح سے ہم اسے گھول کر رکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے گیس پہ ایک توا چرہ دیا ہے تو دھیان رکھیں آپ کو توا لوہے کا ہی لینا ہے ننشٹک توا استعمال مت کیجئے گا ورنہ یہ ریسپی اچھی نہیں بنے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں توا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس پر ہم ایک کلچی بٹر کو ڈال کے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے اس میں کتنا اچھا جالی پڑھنے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو نجدیک سے دکھا دیتی ہوں اس میں جالی پڑھا ہے اسی طرح سے بننا چاہیے ہمارا یہ پوہ ایک طرف سے جب تھوڑا سا پک جائے تب ہم اسے پلٹ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہ توا میں چپک نہیں رہا ہے اگر توا میں بینہ تیل لگائے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں بلکل نہیں چپکتا ہے اس میں اور تھوڑا سا توا کو ہم ساف کر لیں گے پھر سے ہم ایک کلچی بیٹر ڈالیں گے اور اسے ہم تھوڑا سا پھیلائیں گے زیادہ نہیں پھیلانا ہے کیونکہ یہ پوہ جو ہے نا تھوڑا سا موٹا موٹا بنتا ہے اور آپ دیکھیں اس میں بھی کتنا اچھا جالی پڑا ہے اور اس پوہ کو آپ اگر نانشتک توا پر بنائیں گے تو اس میں جالی نہیں پڑتا ہے اور یہ اندر سے ایک دم اچھا نہیں بنے گا کھانے میں اچھا نہیں لگے گا تو اسی طرح سے سارے پوہ کو ہم بنا کے رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم گیس پر ایک برتن چڑھا دیں گے آپ بڑا برتن لے لیجئے کڑھائی یا بھوگو نہ لے سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں برتن تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے کیونکہ ابھی اس پوہ کو ہمیں دودھ میں پکانا ہے تو یہاں پہ میں ڈیر لیٹر دودھ لے رہی ہوں اور اس میں ایک اچھا اوبال آنے دیں گے اچھے سے دودھ کو ہم اوبال آنے دیں گے دودھ میں اوبال آ گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ الائچی پاوڈر تو الائچی پاوڈر ہے تو ڈالیے ورنہ آپ پان سے ساتھ الائچی کو کوٹ کے اس میں ڈال دیجئے اس دودھ میں فیلیور بہت اچھا آ جاتا ہے اور مجھے تو الائچی کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ پسند ہے تو اس لیے میں اور کچھ ڈالو یا نہ ڈالو الائچی کا پاوڈر جرور استعمال کرتی ہوں اور ایک ایک کر کے سارے پوہے کو ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اسے پکائیں گے میڈیم فیلیم پر دس منٹ کے لیے اور دیکھ سکتے ہیں دودھ کتنا گاڑھا ہو گیا ہے اور یہ پوہا بہت اچھے سے اندر تک پک گیا ہے تو آپ بھی ایک بار اس طرح سے دودھ پوہا بنا کر جرور ٹرائے کیجئے اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک کر دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ٹیک کیئر